السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتر مناظرین کرام آج ہم آپ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی نورانی حدیث پاک لے کر کیا آئی ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا روح ایمان تازہ ہو جائے گا لیکن آپ سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائی فرمائیں اور شیئر ضرور فرمائیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تبرانی شریف کے حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن نے رمضان شریف کے سارے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے روزے شبال المکرم کے رکھے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے ایسا نیک کام کیا کہ رب تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ موترن ناظرین کرام اللہ جللہ شانوہ ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنتی فلہو اشروان صالحہ میری بارگاہ میں جو ایک نیکی لے کر کے آتا ہے اللہ سبحانہو تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے دس انعیت فرما دیتے ہیں اس لئے رمضان شریف کے روزے جو بندہ مومن مکمل رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے دس مہینے کے روزے رکھے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شبال کے چھے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے دو مہینے کے روزے رکھے اس لئے پورے سال کے روزے ہو گئے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر چھے شبال کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے ایک سال کے روزے رکھے اور گویا کہ آقا فرماتے ہیں کہ اس کی گناہ اللہ سب معاف فرما دیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ محترم حضرات ہمارے کچھ بھائیوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اب شبان تو شروع ہو چکا ہے کئی تاریخ نکل چکی ہے لیکن حضرات میرے آقا ارشار فرماتے ہیں کہ وہ چھے روزے آپ چاہیں تو ایک ہفتے میں رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو دوسرے ہفتے میں رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو تیسرے ہفتے میں رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو شبال کے چوتھے ہفتے میں رکھ سکتے ہیں میرے آقا نے شبال المکرم کے پورے مہینے کے بارے رشاہ کرمایا اس لئے حضرات اگر آپ چاہیں تو ایک دن چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو تین دن چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ شبال کے مہینے میں چھے روزے رکھنے چاہیے اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے آقا کے اس فرمان پر ضرور عمل کریں اللہ مجھے کہنے کی پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ